میرا شوہر طلاق دیکھ کے مجھے مکر گیا اب میں اس کے گھر نہیں جانا چاہتی بیٹے نے بڑا پی میں ہمیں گھر سے نکال دیا ہے اب ہم کہاں جائیں ساس نے میرا سارا زیور چھین کر اپنی بیٹی کو دے دیا مجھے ساخت جائیں آپ کے تمام مسائل حل کرنے اپنی عوامی عدالت لیے آ رہے ہیں خوجہ نویر یہ 20% کیسوں میں سے ہے جس میں کہہ رہی ہے کہ فیملی اچھی ہے بندہ خراب ہے آج سے چھ مہینے پہلے ہماری شادی ہوئی ہے چھ مہینے میں یہ نوبت آگی ہے چھ مہینے میں آگی ہے مجھے سفر شکایت ہے اپنے شوہر سے جو کہ مجھے مینٹلی تاریف کرتے ہیں کسی نے میری کپڑوں کی تاریف کر دی کسی نے میرے بالوں کی تاریف کر دی تو وہ ان کو بری لگتی ہے وہ جیلس ہو جاتے ہیں کمرے میں جیسے ہی آتے ہیں تو میرا سوٹ ہی اٹھا کے کار دیں گے بالوں سے پکڑ کے چھ مہینے میں چھ مہینے میں چھ مہینے میں میں اس انسان سے اتنا بیزار ہو گئی ہوں یا میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں کیا نام ہے آپ کا خوضہ صاحب میرا نام نفیصہ ہے نفیصہ جی اور یہ سامنے بیٹھے شخص ہے نہیں نفیصہ کہیے کہ جو کہوں گی جو کہوں گی سچ کہوں گی اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گی اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گی اب بتاؤ بیٹا کیا ہے مسئلہ آپ کا خوضہ صاحب مجھے یہ جو سامنے شخص بیٹھ ہیں ان کا نام ہے شمون یہ میرے شوہر ہیں ان کے ساتھ ان کی والدہ ہیں اور میرے ساتھ میری والدہ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں نہ اپنے گھر والوں سے اور نہ ان کی گھر والوں سے مجھے صرف شکایت ہے اپنے شوہر سے شامون صاحب سے جو کہ مجھے میٹلی تورچر کرتے ہیں بیٹا باسلو اب یہ میٹل تورچر جو ہے نا یہ بڑی وسیع ترم ہے تو اب اس کو تھوڑا صاحب ایکسپلین کریں گی کہ دیکھیں فیزیکل تورچر تو سمجھ آ جاتا ہے کہ کوئی بندہ مار پیٹ کرتا ہے یا دومیسٹک وائلنس کرتا ہے مینٹل تورچر جو ہے نا یہ تھوڑا صاحب ایکسپلین کریں گی اگر کوئی زیادہ پرائیویٹ نہیں ہے تو ملک اس طرح کا مینٹل تورچر ہے جو آپ بتا سکتی ہیں تو ہمیں تھوڑا صاحب ہنٹ دے دیں تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے یہ جو دیکھنے میں جیسے ہیں وہ ایسے ہیں نہیں پڑھے لکھے دکھ رہے ہیں شریف دکھ رہے ہیں یہ سب کے سامنے بہت اچھے ہیں میرے ساتھ لیکن صرف میں جانتی ہوں کہ یہ کمرے میں مرے ساتھ کیسے ہیں صرف میں جانتی ہوں اور کوئی نہیں جانتا شاڑا صاحب آج سے چھ مہینے پہلے ہماری شادی ہوئی ہے چھ مہینے میں یہ نوبت آگئی ہے ہماری گاڈ تو آپ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے تھے فاجہ صاحب آپ شادی کو چھ مہینے ہوئے ہیں میں ان کو بالکل جانتی تھی یہ میری یونیورسٹی میں تھے آپ سے دو سال پہلے تو یہ ارینجڈ میریج تھی لیکن آپ ایک دوسرے کے ساتھ یونیورسٹی میں ملے تھے پہلے آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی تب یہ جو ہے ایک یونیورسٹی میں تھے کلاسز الگ الگ تھیں صرف جان پہچان تھی دیکھا ہوا تھا انڈرسٹی کے پرمیزز میں فاجہ صاحب میں دو سال پہلے سے ان سے محبت کرتا ہوں فاجہ صاحب یہ کوئی محبت نہیں بیٹا میں آپ کو بھی موقع دیتا ہوں میں اصل میں پتا ہے میں تو ایسے روٹین کا کیس لے رہا تھا لیکن جب اس بچی نے یہ بتایا کہ ابھی چھ مینے صرف ہوئے شادی کو اور دوسرا اس نے جو ایک بات کی مینٹل ٹورچر اور پھر تیسرا اس نے کہا کہ کمرے میں یہ ساری چیزیں ایسی الارمنگ ہو گئی ہیں آپ کو موقع پورا دوں گا کیونکہ معاملہ کمرے کا ہے لیکن پہلے پوچھ کروں کہ ہے کیا جتنا بیٹا بتا سکو بلوڑی نہیں یہاں ہر بات بتاؤ فاجہ صاحب دو سال پہلے جب یونیورسٹی میں تھے یونیورسٹی کے بہت زیادہ بدمائش بنے پھرتے تھے لڑکوں کو چھیڑتے تھے لڑکیوں کو تو چھیڑتے تھے لڑکیاں ڈرتی تھے ان سے یہاں تک کہ لڑکے بھی ڈرتے تھے ان سے ایک دو بار انہوں نے مجھ سے اس طرح سے بتتمیزی کی وہاں یونیورسٹی میں جو میں نے اگنور کر دیا لیکن ایک دن انہوں نے حج کر دی تھی جو میری بردار سے بلکل بھائر تھا انہوں نے ایسے کمنٹس مجھ پہ پاس کیے جو مجھے بلکل اچھا نہیں لگا یہ اپنے فرینٹس کے ساتھ تھے میں اپنی دوستوں کے ساتھ تھے جو کہ سب مجھ پہ حج کرے جو مجھے بلکل اچھا نہیں لگا میں نے اس وقت سب کے سامنے ان کو بیزت کر دیا جو میرے دل میں آیا جو میرے مو میں آیا میں نے ان کو بول دیا انہوں نے مارس کسے تھے کوئی جی this is very unbecoming of a gentleman کیونکہ ہم آپ پہ یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہے ہیں کوئی ایک دوسرے سے مزاق کرنے تو نہیں جا رہے ہیں اب آپ ان سے پوچھیں انہوں نے مجھ سے کیسا مزاق کیا تھا پوچھ پہ آتے ہیں پھر آگے چلیں پھجہ صاحب میری مرضی میری لائف میں جیسے کپڑے پہنوں جیسا تیار ہوں جیسے لبسٹک لگا ہوں جیسے سینڈل پہنوں میری مرضی نہیں میرا بیٹا بیچ میں چیز وہ چلی گئی ہے نا کہ یونیورسٹی میں تھے ان کی الگ کلاس تھی آپ کی الگ کلاس تھی ایک دوسرے کو جانتے تھے اب آپ وہ پارٹ بیچ میں مس کر گئی ہیں کہ شادی کیسے ہوئی پھجہ صاحب شادی کیسی آنٹی کے ذریعے سے ہوئی تھی آپس میں نہیں تھی کچھ مالی دھر کے مسائل کی وجہ سے مجھے یونیورسٹی اس کے بعد چھوڑنی پڑی تھی تو سمجھو ان کا اور میرے کوئی ملنا نہیں تھا کوئی ملاب نہیں کوئی جان پیچھا سمجھا جیسے آنٹی نے کرا دی تھی جی رشتہ ہماری کسی آنٹی نے کروایا تھا باقی آپ میری والدہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ رشتہ کس طرح سے ہوا وہ ہم کرتے ہیں میں نے تو اپنی طرف سے جب میں نے ان کی تصویر دیکھیں تھی اس وقت میں نے مانا کر دیا تھا ہمیں پھر دیا تھا آپ نے کہا کہ مجھے اس لڑکے سے نہیں کرنی چاہتے ہیں آہ نہیں یہ بات ہم نے میں نے میری بیٹی نے مجھے مانا کر دیا تھا مجھے مانا کر دیا تھا میمے میں اس چک سے شادی نہیں کروں گی تو میں نے تجھو چیدی بیٹی سے بیٹا بتائیں کیا وجہ ہے کیا مسلاح ہے کیا اس میں اس بہترین ہون نہیں کرنا ہے میری شادی نہیں کریں میں کئی ابھی بھی اس میں آتے ہی کہا کہ مجھے فیملی سے کوئی شکایت نہیں ہے شکایت ہے تو صرف اپنے شوہر سے ہے حالانکہ ہمارے پاس میں آپ کو بتاؤں ایٹی پرسنٹ کیسز ایسے آتے ہیں جس میں لڑکی کہتی ہے کہ مجھے اپنے میاں سے کوئی شکایت نہیں شکایت اس کی فیملی سے ہے اور میاں سے کہ کوئی شکایت ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنی فیملی کی مانتا ہے اور ان کے کہنے پہ پھر میرے پہ ظلم کرتا ہے اور خود جب اکیلا ہوتا ہے تو بلکل صحیح ہوتا ہے ایٹی پرسنٹ کیس یہ آتے ہیں اور پھر اس پہ کوٹوں میں کیس آتے ہیں اور بریک ہوتا ہے یہ ٹوینٹی پرسنٹ کیسوں میں سے ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ فیملی اچھی ہے بندہ خراب ہے ابھی بندے پہ بھی آ جاتے ہیں لیکن ابھی آپ نے بتایا نہیں ہے کہ کدھر سے خراب ہے خوجہ صاحب اگر جیسے میری فیملی میں میری چھوٹی بہن کا رشتہ ہو رہا تھا تو زائر سی بات ہے میں بڑی ہوں میں نے جانا تھا اس وقت میں نے کال کر کے پہلے کہہ دیا کہ آپ آجائیے گا مجھے لینے ہم جو ہے کیا کہتے ہیں بہن کے گرے رشتہ آیا ہے تو ہمیں وہاں جاؤ گی لیکن انہوں نے مجھے پانچ منٹ پہلے بھی کال کی کہ آپ ریڈی ہیں میں نے کہا دیہا میں تیار ہوں آپ آجائیں لیکن آئے تو ہی جانا لیکن مجھے اپنے مردی سے لے کے چلے کے کہیں اور وہاں سے امی کی امی کال پہ کال آئی جا رہی کہ بیٹا کہاں ہوں کہاں ہوں آج سے تیس سال پہلے ایز ای لائر کیا تھا ایک ایرو سٹس تھی تو اس نے کسی بندے سے اسی در جہاز میں ملا تھا پھر شادی کر لی تھی تو وہ بندہ بسٹائب کا تھا اس عورت کی بہن کے بچے کی پی آئی بی کالونی میں برت ڈے تھی یہ درامیر داماد تھا اور یہ بہن تھی تو وہ بچارے انتظار کرتے رہے چھ بج گئے سات بج گئے آٹھ بج گئے کہ وہ کیک کٹنا ہے اور اس کے گھر والے فونوں پہ فونے کر رہے ہیں اور یہ آدمی جو تھا تو تیار ہی ہوکے نہیں دے رہا تھا اور گھر سے نہیں نکلا اور فائنلی جب بیوی نے بہت کہا تو بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور پھر وہ برڈے پہ لے کے نہیں گیا ان بچاروں نے اپنی بیٹی کے بغیر یا خالہ کے بغیر جو بھی تھا وہ برڈے بچے کی خالہ کے بغیر برڈے کر لی یہ میں نے تیس تیس سال پہلے یہ میں نے اس کوٹ میں کیا تھا اس میں دیورٹس ہو گئی اور ہم کال کرتے رہے ہیں ان کو کہ بیٹا آ جائیں آپ آ جائیں ظاہر ہی ہمارے بڑی دمازیں نیچرل ہی وہ پوچھتے ہیں لوگ اب وہ یہ برابر کہہ رہی امی آ رہی ہے امی میں آ بھی آ رہی ہے راستے میں اچھا میر آ رہی ہے ہم بھی وہ بھی مہمان بھی بیٹھ کرتے رہے ہیں انتظار کرتے آخر وہ لوگ چلے گئے پھر بعد میں پتہ چلے گی میری بیٹی گھر میں روتی بھی گھر میں آئی تو آپ یہ جب رشتہ ہو گیا سب مہمان میرا پوچھ کے ان کا پوچھ کے چلے گئے تو بعد میں میں کیا کہتی امی سے میں شکایت کرتی آپ کو لے کے آ گئے جی لیکن میں نے اپنی امی کو یہ کہا کہ امی اس طرح میرے ساتھ ہے اس وقت تو میری امی بھی میری نئے سنتی تھی چلے یہ تو ایک واقعہ ہو گیا اور اس طرح کی کئی واقعات ہیں اور اس طرح سے یہ مجھے ایک بار آپ نے کہا کمرے کے اندر تنگ کرتے ہیں وہ کیا ہے جب میں کسی بھی تقریب میں جاؤں کسی بھی شادی بیاں میں کہیں پہ بھی چلی جاؤں کسی نے میری کپڑوں کی تعریف کر دی کسی نے میرے بالوں کی کر دی تو وہ ان کو بری لگتی ہے آتے ہی ویسے تو وہاں پہ میری تعریف ڈبل کر لیں گے ہاں ہاں میری بی 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 ایسی لیکن جب کمرے میں جیسے ہی آتے ہیں تو میرا سوٹ ہی اٹھا کے کار دیں گے بالوں سے پکڑ کے پھینچیں گے ان بالوں کے ساتھ تمہاری تعریف ہوئیے ان بالوں کے ساتھ ترہا ترہا کی مجھ پر ظلم کرتے رہیں گے یہ تو بڑا دو بردست کمپلیکس ہے چلی چلی اچھا آپ نے بتایا میں ذرا سا تھوڑا ہن سے بتا رہا ہوں بی بھائی صاحب کیا اس میں گرامی بتایا آپ نے شامون شامون چلی اچھا آپ دیکھنے میں تو ماشاءاللہ بڑے سمارٹ اچھے لگتے ہو بالوال بھی اچھے بنائے ہوئے ہیں شرٹ کا کلر بھی بڑا برائٹ ہے یہ بچھی کیا باتیں بتا رہی ہے اور آپ کے سامنے بتا رہی ہے اس وقت میں گنڈا تھا بدماج تھا پھر بھی دو سال بعد پھر بھی اچھا تھا بالکل خواجہ صاحب یہی وجہ ہے جب دو سال بعد جب میری تصویر ان کے گھر گئی یا مجھے دیکھا اسے شادی کی وہ کہتی ہے جیسے ہی تصویر آئی تو میں نے کہا کہ نہیں 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 خواجہ صاحب کسی نے گن پوائنٹ کو تو شادی نہیں کروائی تھی مرکیری امی نے کہا کہ نہیں مانجھو خواجہ صاحب مجھے کوئی انہوں نے قصر نہیں چھوڑی دلیل کرنے کی لیکن بہت انہوں نے سنائی خیر میں نے ان کو ایک الفاظ نہیں کہا کیونکہ جب سے انہیں میں نے دیکھا ہے اور اس غصے میں دیکھا تو میرے دل میں بات آگئی تھی کہ مجھے اسی لڑکی کو اپنا آنا ہے کیونکہ اس دن سے یہ مجھے اور زیادہ خوبصورت لگنے لگی اچھا یعنی غصے میں زیادہ خوبصورت لگتی ہے یہ تو پڑی چائنانہ انتاز کا آپ نے لیکن خواجہ صاحب مجھے یہ نہیں بتاتا کہ شادی کے بعد اس پہ کوئی شیر ویر بھی ہے مجھے امجاد نہیں آرہا یہ غصے میں جو ادا ہے وہ زیادہ بھا گئی اچھا پھر کیا بتا رہے تھے آپ سوری فر انٹرپشن نہیں نہیں ایک وجہ صاحب ہاں آپ بتائیں جانی رکھیں بھی ہاں وجہ صاحب لیکن اس بات کے اندازہ نہیں تک کہ شادی کے چھ مہینے تک کنڈی نیو ہر دن ہر رات مجھے غصہ ہی دیکھنا کنگ جائے گا اس بات کے مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا نہیں تو جو ادا آپ کو پسند آئی تو چھ مہینے تک اس میں روز آپ کو وہی ادا دکھائی کہ پھر آپ کو شکایت تو نہیں ہونی چاہیے نا لیکن خواجہ صاحب اب کبھی تو گندر اپنا موٹ سہیں گے اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے بلکل یہ بات تھی اور رہی بات کہ میں یونیورسٹی لائٹ میں جیسا بھی تھا کیونکہ خواجہ صاحب وہ ایک ایج ہوتی ہے ہر کوئی ہسی مذاق یہ مطلب وہ ایک بچکانہ میری عادت دیتے اس وقت میں گھنڈا تھا بدماج تھا پھر بھی دو سال بعد پھر بھی اچھا تھا بلکل خواجہ صاحب یہی وجہ ہے جب دو سال بعد جب میری تصویر ان کے گھر گئی یا مجھے دیکھا اس سے شادی کی وہ کہتی ہے جیسے ہی تصویر آئی تو میں نے کہا کہ نہیں نہیں خواجہ صاحب کسی نے گن پوائنٹ پر تو شادی نہیں کروائی تھی کیونکہ ان کی ماں نے یہ دیکھا کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس ان کی بیٹی کو ہر طرح کی خوشی دوں گا بات کرتے زمانے میں تو یہی چاہیے نا سوپ لڑکیوں کو اچھے ہوں لڑکی خیال کرتے ہوں تب ہی تو گزارہ ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا سمجھ نہیں آتا اچھا اسی طرح نا ایک لڑکی نے اپنے کلاس فیلو کو گھر پر بلایا تو چائے وائے کے لیے تو پھر وہ خیر آیا دوسرے دن اس نے اس کو ایڈوستی میں بتایا اس نے کہا کہ تم امی کو بہت پسند آئے ہو کہنے لگا نہیں وہ بات صحیح ہے امی کو پسند آیا مگر ہم شادی کن سے ہی کرے گا امی سے نہیں کرے گا اچھا پھر کیا ہوا اچھا جی اور رہی بات انہوں نے ایک اور بھی بات کی کہ میں نے کپڑے جو کٹنے سے ریلیٹڈ بات آئی تھی کپڑے اور بال کھینچنا بالکل کپڑے جو دیکھو آپ کے پیسوں کے بنتے ہیں پھر آپ کٹ دیتے ہیں فراتا نوکسان کرتے ہیں اوسکا کیا جاتے ہیں لیا جوڑا بنالے گی اپنے پیسے پہ بہت مانے کہتے ہیں میرے پر بہت ہے میں کچھ بھی کروں آپ کون ہوتے آپ کا کیا تعارف ہے فاجہ صاحب یہ میرے پاپا ہیں اچھا آپ سے بھی کرتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کٹیں آپ کی بھی رائے لیتے ہیں پہلے گرا اس کی سننے آجی بھائی برے خواجہ صاحب آپ کے پاپا تو نہیں آئے ہوئے نہیں خواجہ صاحب خواجہ صاحب میں ہی ان کو شاپنگ کراتا ہوں اور جو جو لائف اسٹائل ابھی یہ گزار رہی ہے انہیں ہی پتہ ہے کہ آج سے چھ مہینے پہلے انگر کیا لائف اسٹائل تھا اور اب کیا لائف اسٹائل ہے اور ایک ہی سوٹ یہ جب بار بار تقریبوں میں پہن کے جائے گی تو توچھیں مجھ پہ کیا گزرے گی بار بار نہیں میں نے ایک ہی بار پہنا تھا وہ سوٹ تو وہ ایک ہی بار پہنا ہے خواجہ صاحب کیونکہ اس لئے کٹا کیونکہ اور لوگوں نے میری تاریف کی تھی تو آپ کو بالکل اچھی نہیں رہی خواجہ صاحب یہ صرف اس کی سوچ ہے یہ آپ کی سوچ ہے میں یہ چاہتا ہوں میری بیوی سب سے خوبصورت دیکھے جیسی یہ ہے میں خود یہ بات چاہتا ہوں نہیں تو خواجہ صحیح کروں یہ نیگٹیو اپروچ کے ساتھ تو نہیں ہے آپ ان کو ایسے بتا سکتے ہو کہ بھائی یہ آپ نے جوڑا ایک کپا پہن دیا ہے ایک ہی بار پہنا ہے خواجہ صاحب اس پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے تاریف کی ہے میں اچھی لگ رہی ہوں ارے بابا اچھی لگ رہی ہوں دوسرے سوٹ پہنو وہ بھی اچھے لگنے گے تو وہ سوٹ کیوں کٹاپی میرا وہ ہی ایک سوٹ جب پہن دے گی تو مجھ پہ کیا گزرے گی لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں کہ شمون نے اپنی بیوی کو ایک ہی سوٹ دلایا بھائی ایک ہی بار پہنا تھا وہ میں نہیں میں نے ایک ہی دفعہ پہنا تھا لوگوں نے تاریف کی تو آپ سے برداشتی ہیں ایسا نہیں ہے خواجہ صاحب ایسا ہی ہے خواجہ صاحب ایسا ہی ہے خواجہ صاحب اب یہ جو اس نے بات کی ہے انہوں نے تو بات کا پورا پہنو ہی بدل دیا یعنی جس کو آپ تارچر کہہ رہی ہیں اسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بدل بدل کے کپڑے پہنیں اور وہی والے دوبارہ پہنتی ہے اس لیے میں کٹ دیتا ہے خواجہ صاحب وہ نیا سوٹ تھا اور ایک ہی بار پہنا تھا میں نے اور آپ کا بھی دل تھا کہ اور پہنو تمہارا نہیں خواجہ صاحب ایک ہی بار مطلب پہن کے اسی دن آئی ہوں اور اسی دن لوگوں نے تاریف کی ان کو اچھا نہیں لگا آتے کے ساتھ ہی گھر میں مار پیٹ کی اور کٹ دیا سوٹ خواجہ صاحب اس کے علاوہ بھی ہزاروں سوٹ بھرے میں ماری میں نقصان اس میں میرا ہوا ہے نا اس بات اور مارا کیوں پھیل مجھے بال کیوں پہنچے میرے بھالوں پہ ہاتھ پیڑنا خواجہ صاحب اگر ہاتھ پیڑ لیا تو بھال کے ساتھ ہوں اس نے طاقت سے آپ پہنچا جانب نہیں کہ آپ میری بیٹی کو مارے بیٹا میں تو آپ کو بہت اچھا سمجھتی تھی بہت اچھا آپ کی عزت کرتی تھی آپ سے محبت کرتی تھی 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 بیٹی بیاتے ہیں تو بیٹی کو اپنا بیٹا بناتے ہیں کہ تھی تھی کا سیغہ نہ استعمال کریں کرتی ہوں کا ہاں جائر آپ کو اپنا بیٹا سمجھتی تھی پوزیٹیو پوزیٹیو رکھیں پوزیٹیو پوزیٹیو رکھیں حجا بھدرگوار آپ سے بات کرنی تھی تو آپ ارشاد سکرمائیں کیا فرما رہتے ہیں سر جی جتنی باتیں کریں سب غلط ہے میری بچی جب ان کے ساتھ جاتی تھی کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے بیٹا موچ جہاں عدب کا مقام ہے حجا صاحب نہیں اس کی اجادت نہیں دوں گا حجا صاحب کسی بھی ریسٹورنٹ میں مجھے لے جائیں کوئی بھی اچھے ریسٹورنٹ میں تو جاتے کہ ساتھ ہی مجھے کہیں گے باپ کے پاس ہی ایسا دیکھا تھا ایک دم سے دل پر لگتی ہے حجا صاحب یہ بات اور جب کھانا آئے گا تو کہیں کہ باپ کی ایک مہینے کی تنخواہ ایک طرف یہ دن کا خرچہ ایک طرف یہ بات کرتے ہیں اور وہ کھانا پھر کھلے سے اترتا نہیں یہ زہر بن جاتا ہے میرے لئے یہ صرف میں جانتی ہوں یہ میرے ساتھ کس طرح کا روائیہ کرتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ آپ کو اپنی ممی کے پاس چھوڑتے ہیں ان کا روائیہ جو ہے یہ میں صرف میں جانتی ہوں اور کوئی نہیں کوئی لڑکی یہ نہیں چاہی گی کہ اس کا شورٹ اس کو اس طرح کے تانے دیتا رہے چھ مہینے میں چھ مہینے میں میں اس انسان سے اتنا بزار ہوگئی ہوں کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ابھی میں ایک ایس کر رہا ہوں اس میں پتہ ہے کہ وہ بندہ ہے حالانکہ وہ چارٹڈ اکاؤنٹ ہے وہ اچھا پیسے والا ہے لڑکی بھی پیسے والی ہے وہ پتہ ہے کہ وہ گھر آتا ہے بیوی جیسے اسی چلاں پہ بیٹھی بھی ہے تو آتے اٹھائے گا ریموٹ اسی بند کر دے گا کہتا ہے کہ بیوی جیسے حالانکہ وہ جو بیوی ہے وہ اسے سپنٹ سے دس گنا زیادہ امیر گھرانے سے ہے تو اس کو بھی کوئی کمپلیکس ہے کوکیس ابھی میرے پاس ہے اچھا تو کیا بتایا تھا آپ نے میں میرے ذہن سے نکل گیا ابھی آخری آپ نے بتایا بات کہ وہ تمہارے جو ریشتران کا بیل آئے گا تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے ابو کی پورے مہنے کی تنخواہ ہے ایک طرف اور یہ دن کا ایک دن کا بیل تو وہ کیسے کھانا میں کھاؤں گی یار یہ چھوٹی بات ہے یہ بات اچھی طرح جانتی ہے کہ جہاں نام بتایا ہے شمون یہ تو مجھے اچھی نہیں لگی یہ اتنا جانتی ہے کہ میری عادت ہے چھوٹی باتوں میں ہر وقت یہ مو بنا گیا مزاق ایک بار دو بار بڑھ نہیں مزاق بار بڑھ نہیں ہوتا نہیں بیٹا میں یہ سمجھاؤں یہ بہت پڑے لکھے لوگوں کو بھی یہ بات بتا نہیں ہوتی لیکن چونکہ میں بہت جوکس بھی کرتا ہوں مزاق بھی کرتا ہوں تو میں میرے سے بھی غلطی ہوتی ہو لیکن کیا ہے بیٹا مزا میں اور کسی کی تزدیر کرنے میں بڑی باریک لائن ہوتی ہے آپ سمجھ رہے بات جیسے کرمینل ایٹی ہوتا ہے اس میں ایک لفظ ہوتا ہے منسویہ منسویہ کا مطلب ہوتا ہے اچھا ایک آپ روز اخبار میں پڑھتے ہوگے بندوق صاف کرتے ہوئے گولی چل گئی سامنے سے گارڈ مر گیا یا کوئی راگیر مر گیا تو وہ مرڈر نہیں ہوتا وہ قتل خطا ہو جاتا ہے یا پرانا انگریزی لاؤ تھا اس میں کہتے تھے کلپے بل ہمی سائی نوٹ اماؤنٹنگ ٹو مرڈر کیوں اس میں لفظ منسویہ وہ نہیں ہوتا منسویہ کیا ہے کرمینل انٹینشن مثال کے طور پر آپ نے جھاڑی میں سمجھا کوئی ہی دھڑ ہے آپ نے فائر کیا پتہ چلا وہاں کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کو لگ گیا وہ آدمی مر گیا it's not murder it is culpable homicide amounting to murder اب ہمارے اسلامی لاؤ آگیا ہے تو اس کا لفظ ہو گیا ہے قتل خطا کہ غلطی سے مار دیا قتل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح کہہ رہا ہوں کہ تزہیق میں اور مزا میں بڑی باریک لائن ہے اب تزہیق میں کیا ہوتا ہے کہ bad intention چھپی بھی ہوتی ہے مزا میں جو ہوتا ہے وہ innocent ہوتا ہے کہ آپ نے ویسی کسی سے مزاگ کر دیا ٹھیک ہے نا جب تو یہ دو باتیں اب آپ کا جو انداز ہے آپ اسے مزا کہہ رہے ہیں ان کی تزہیق ہو رہی ہے بجی صاحب اگر میں نے پوچھ دیا کہ کیا کبھی اس ریسٹورنٹ میں پہلے کبھی بھی کھانا کھایا ہے شادی سے پہلے تو میں نے کیا غلط بات کیا بہت غلط کیا جب یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ شادی سے پہلے اس ریسٹورنٹ میں ایفورڈ نہیں کر سکتی تھی اپنے والد کے پیسوں سے یا تو وہ پھر اور طرح کی عورت ہوتی تو بہت لوگوں کے ساتھ آ چکی ہوتی لیکن جب ایک وہ شریف بچی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے اور وہ اس طرح کی ریسٹورنٹس ایفورڈ نہیں کر سکتی اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ کے ساتھ آپ کی مرضی سے ان سے شادی ہو گئی ہے تو اب ان کی ان باتوں کا مضاق اڑانا یا ان کو یہ یاد دلانا آپ کی تو ابھی بھی یہ بات پسند نہیں کریں گی مجھے تو اس وقت مضاق کیا سو وہ ہم میاں بیوی کے آپس کی بات دیئے نہیں تو بیوی کوئی ڈاٹر کر رہے ہیں کہ مجھے اور کسی سے نہیں ہم میاں بیوی آپ نے کہا نا اس نے کہا شکایت ہی میاں سے ہے میں وقفہ لیتا ہوں میں پانی پیو اور تھوڑا سا سوچوں میں پھر آپ سے سوال کروں سب آپ کی بیٹھوم بیٹھوم نفسیاتی ہو گئی ہیں اس لیے چیز ناسی نفسیاتی ہو گئی ہیں آپ ہوں گی نفسیاتی بات کرو میری ماں سے اوچواز میں باد کیلو دما نکال دوں گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس گھند آسکت ہے آواز صحوال کے بات کریں آپ لوگ یہ دیکھیں ان تمہارے آپ جن shadow میری ماں سے بھی اوچواز میں باد کیلو یہ آپ کی تربیات ہے آپ کی دیکھیں ہم نے کافی آپ کے ساتھ ایکسپلین کیا وقت سے پہلے کہ تصحیق میں اور مذاق میں یا مذاہ میں بڑی باریک لائن ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھانے میں بہت نہیں شاید کامیاب ہو گیا ہوں اب بیٹا میری بات سنو یہ بندے کی تو یہ عادت صحیح نہیں ہو سکتی تو اب بتاؤ کہ یہ عادت صحیح کیے بغیر جدارہ ہو جائے گا نہیں خواجہ صاحب بلکل نہیں خواجہ صاحب میں اسے چھوڑ نہیں سکتا آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر یہ عادت چھوڑ نہیں ہوں یہ ان کی طرف سے مذاق ہوتا ہے لیکن میری طرف سے مذاق نہیں ہوتا ہے یہ ہر بار مذاق کرتے ہیں مذاق پہ مذاق پہ مذاق میری زندگی مذاق ہے کیا آج اس بھری محفل میں میں بیٹھی ہوں آپ میٹھے ہیں یہ ہمارا مذاق ہے میری شادی ہو گئے آپ سے یہ مذاق ہے مذاق ہے یہ آپ کے لیے میرے لیے مذاق نہیں ہے خواجہ صاحب یہ مجھے اس انسان سے نجات دے مجھے ان سے نہیں رہنا نہیں رہنا مجھے اس انسان کے ساتھ خواجہ صاحب یہ اگر کوئی توفہ بھی دیتے ہیں لو دے دو اپنے باپ کو ماری ماں بھی انظار کر رہی ہوگی باہر سے ہو کے آیا ہوں تو ہم نے اپنے کانوں سے سنا یہ ہمارے ساتھ مذاق ہے یہ بچی کے ساتھ مذاق ہے یہ کا طریقہ ہے کیا یہ ہیوان ہے ہیوان انسان نہیں ہے نہیں نہیں سکتے اب ان کے ساتھ سب آپ کی بیٹھی نفسیاتی ہو گئی ہے اس لیے اس طرح کریں نفسیاتی ہو گئی ہے آپ ہوں گی نفسیاتی آرام سے بات کرو میری ماں سے مجھے آج میں بات کی لزمان نکال دوں گا آپ یہ رب سے بیٹھیں یہ جہے بیٹھیں آواز تمال کے بات کریں آپ لوگ یہ دیکھیں انظار میری مجھے آج میں بات کریں یہ آپ کی تربیہ ہے آپ کی ماں کی یہ آپ نے تربیہ ہے آج ایسی باپ ہوتا ہے آپ نے بیٹی کا گھر دبا کرتے ہیں آپ نے یہاں تا لاکے کھڑا کیا ہم یہاں آدمی سے کبھی چھوک سے کوئی بھی آدمی آپ نے یہاں کی لے کر آئیے یہ کس طرح بات کرتے ہیں آپ نے یہ کس طرح بات کرتے ہیں آج آپ کی بیٹی کیوں سے مجھے یہ بولنا پڑ ہے میں نے بہت محبت کری اس بچے سے یہی روئیہ اس کا انسان کا میرے ساتھ ایسا ہی روئیہ ہے یہی روئیہ ہے اس انسان کا آج صاحب میں سب برداشت کر ستا ہوں لیکن میری ماں پر کوئی بات آئی یہ اسی طرح بولتے ہیں اسی طرح چیر کے بات کرتے ہیں آپ زیادتی کریں آپ اچھی برکھیں ان کو یہ نہیں بتا ہے میں کس بڑے سے بات کر رہا ہوں ان کو یہ تمیز نہیں ہے آپ 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 یہ دیکھیں بیٹا یہ تو اچھا ہو گیا میں نے خود ہی دیکھتی آپ نے سامنے میں نے آپ سے کہا بھی تھا مزاکتن کہ آپ ہم وقفہ لے رہے ہیں آپ وقفے کے دوران پانی وانی پیئیں پانی پینے کا مطلب ہوتا ہے کہ شاید آپ کا بی پی نارمل ہو جائے گا آپ پھندے ہو جائیں گے لیکن آپ نے پتہ نہیں کون سا پانی پیا ہے یہی روائیہ ہے خواجہ صاحب ان کا میرے ساتھ میں جانتیوں اچھی طرح کبھی بیٹھے بیٹھے بول دیں گے ایک آنکھ ہندی لگ رہی ہے کانی لگ رہی ہے میں نفسیاتیوں کی طرح چیشے کے آگے دیکھتے ہی رہوں گی کہ کان سے مہ کانی لگ رہی ہے ان کو یہ ساری بات ہے ان کی کبھی باس بیٹھے ہوں گے تو کہیں کہ تمہارے پاس سے بدبو آ رہی ہے کس جیس کی بدبو آ رہی ہے یہ سب ہیں ان کی باتیں یہ ساری باتیں ہیں ان کی یہ ساری باتیں ہیں ان کی یہ ترچری کرتے ہیں مجھے اس طرح سے ایک بار میں گھر آنے میں مجھے تیر ہو گئی اس پہ بھی اس کا مو بناوا اسے میں نے بتایا بھی خواجہ صاحب میرا مطلب پتہ نہیں بڑا مسئلہ عجیب ہے کہ میرے آپ نے دیکھیں ان کے فیصلے سارے میں زیادہ جاتا ہوں سولہ کی طرف اور کم جاتا ہوں میریج کو ڈیزول کرنے کی طرف لیکن اس میں اب آپ کے جو گریبنسز ہیں وہ اتنے سینسٹیو ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا حل کیا کیا جائے خواجہ صاحب کوئی لڑکی نہیں چاہے گی چھ مہینے میں اس کا گھر یہ ہی تو میں سوچ رہا ہے خواجہ صاحب کوئی لڑکی نہیں چاہے گی اور میرا مجھے آپ جو باتیں بتا رہی ہیں بڑی ہی وزمی ہے شمو یاد میں ساٹسفائی نہیں ہو رہا جس میں کیا ہے خواجہ صاحب چھ مہینے تھوڑا تو ٹائم ملے جس میں میں جس میں جس طرح آپ کے سٹائل ہے اور جس طرح آپ کے تانے ہیں مزید چھ مہینے میں تو یا وہ پاگل ہو جائے گی یہ مجھے پورا پاگل کرنے والے ہیں اگر آپ نے مجھے ان کے ساتھ رہنے کو کہا تو میں پوری پاگل ہو جاؤں نہیں تو میں بھی سوچ میں پاگل ہو جاؤں میں بھی بیٹا سوچ میں پاگل ہو جاؤں پوری میں نہیں رہوں گی ان کے ساتھ نہیں نہیں اب وہ ایسا بھی نہیں ہے لیکن میں خود سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ کروں کیا پاگل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب میں ان کے ساتھ رہوں گے تو بلکل بیٹا سوچ میں پڑ گیا لیکن فیصلہ ہی نہیں ہو رہا بات یہ ہے کہ اس کے حق میں فیصلہ جہاں نہیں رہا فیصلہ تو کرنے کو دلچار ہے لیکن مجھے بیٹھ رہوں گے میرے کو اپنے ساتھ جا رہے ہیں اس لڑکی کو دیکھو کتنے پیاری ہے اس لڑکی کے بعد لگو کتنے پیاری ہے تم بھی کہا کرو وہ لڑکا دیکھو اس لڑکی سے ایسا ڈڈکی نہیں کر سکتی اس لڑکی نہیں کر سکتی لڑکا کیسا لڑکا کیسا بچہی نہیں کر سکتی تو میں نہیں کر سکتی تھی تم نے کہہ سکتی کہ وہ شارخ لگ رہا ہے کیونکہ میرے ان سے شادی ہو گئی تھی میں نہیں کر سکتی تھی مجھے جلا جلا کے میرا مو چینج کر رہے شمال میں تم کو اتنا زیادہ سمجھ رہا ہوں لیکن کروں کیا کہ جتنا زیادہ سمجھ رہا ہوں اتنا ہی غلب پا ہوں ہر بات کا الٹا مطلب ہر بات نہیں ہے الٹا نہیں ہے وہ جتنی زیادہ بات کر رہی ہے اتنا سچ کہتی جا رہی ہے جو آپ میرے ساتھ کرتے ہو نا وہ آپ نے بھی سب کو دکھا دیئے جس طریقے کا روئیہ آپ میرے ساتھ کرتے ہیں یہ بات حقیقت ہے بالکل حقیقت ہے آپ نے بیٹا خواہ دیتا ہے وہ وہ نے آج تک میری مہرے سے آواز میں بات نہیں کی گئی آپ مجھے بھی وہ ہوتا ہے آپ گھر میں رہتے ہیں آپ محسوس کرتے ہیں آپ محسوس کرتے ہیں کہ بچی کو خاموش خاموش رہتی کیا مہم نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے باتیں یہ ایسی ہیں کہ آدمی کس سے کرے یہ بھی بڑی مسئلہ ہے مسئلہ ہے ایک تو ہوتا ہے نا مار پیٹ ٹاکچر فیزیکل کوئی تو ہوتا ہے سب کو نظر آتا ہے مگر یہ جو تانہ ہے نا تانہ اندر ہی اندر سے بندے کو کھا جاتا ہے اور یہ نظر نہیں آتا جس کی بیٹی نہیں عذیت میں ہو اس کی ماں کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہوگا اس حال اس کی ماں کا جس کی بیٹی تینی عذیت میں ہے تینی باتیں سن رہی ہو اپنی خورگی تانہیں تانہیں یہ ایک ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی جہاں شادی ہو کے جائے اس کو دنیا کی ہر خوشی ملے جو آپ کی بیٹی کے پاس ہے نہیں ہے نا بھائی میرا یہ خوشیاں دیئے اس عمر میں میں بچے کا صدمت سہوں گا تو یہ بات آرام سے گھر میں بھی ہو سکتی تھی بیٹی نہیں ہو سکتی تھی آپ کی وجہ سے یہ آئے ہیں آپ کا روائی اچھا رکھتے تو آپ کی لینڈ بھی جتنی تیز ہے کہ گھر میں ہو ہی نہیں سکتی تھی یہ بات کہ گھر میں ہوتی تو ہم یاد ہے کہ آتے ہی نہیں بہجہ صاحب بات یہ ہے دیکھیں ماشاءاللہ آپ جوان ہو خوبصورت ہو تعلیم آفتہ ہو پیسے والے ہو اور اپنی بیوی سے بخول آپ کے محبت بھی کرتے ہو مگر اب آپ کا جو ایٹیچوڈ یہ جو تانے دینا اور یہ جو سلسلہ ہے ایک وقفہ لیتا ہوں آپ سوچیں سچ بتاؤں کہ میں بڑا ہی کنفیوز ہوں اس کیس میں میں نے سیکنوں فیس کیس کر دیئے لیکن اس میں میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں اس لڑکی کو کس مو سے کہوں کہ وہ آپ کے ساتھ رہے ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بات فیصلہ کرتے ہیں جب یہ کمرے سے مجھے بول کے چلے گئے تھے کہ تمہارے پاس سے بڑا رہی ہے درواتہ پیٹ کے چلے گئے دوسرے کمرے میں تو مطلب ساری رات مجھ پیسے دوزر رہی تھی کہ جیسے کوئی قیامت آر پڑی مجھ پر اب میں سبا ہوں گے تو میری ساتھ بھی پوچھے کہ کیا ہوا تم نے میرے بیٹے کو ناراض کر دیا تھا رات کو لڑائی ہو گئی تھی داندے میں پوچھیں گے کیا کٹ دیا تھا میرے بھائی کے ساتھ کیا کٹ دیا تھا یہ ساری ٹینشن بلاد سوچتے 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 صبح ہو گئی صبح ہو گئی اچھا بیٹا تو آپ بتا رہی تھی کہ یہ منٹل ٹارچر کرتے ہیں اچھا آپ نے اس میں چند باتیں بتائی ہیں جیسے نا کہ آپ نے کہا یہ کپڑے کاٹ دیتے ہیں آپ کے پال کھنچتے ہیں کبھی کہتے ہیں تمہارے سے بدبو آ رہی ہے اچھا کوئی آپ کی تعریف کر دے تو اس اچھا نہیں لگتا اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میں خود بڑی تعریف کرتا ہوں تو اور اس کے علاوہ کیا کوئی ایسی خاص بات ہے صبح صاحب کبھی کہیں گے کہ کھانا آج تمہارے ہاتھ کے کھانا ہے اپنے ہاتھ سے کھانا لنا بھئی میں اتنی میند کر کے اتنے اچھے کھانا ہے ان کے لیے بنا کے ٹیبل پر رکھوں ایک نوالا لے کے ڈانڈ کے اور چیزیں پٹا کے چلے جائیں گے اچھا نہیں ہے یہ بالکل اچھا نہیں ہے اچھا نہیں بنایا اٹھ کے چلے جائیں گے باہر جا کے کھا لیں گے آپ کی ساری میند آرام ہو گئی بڑا دکھ ہوتا ہے جس نے کی ہوتی ہے یہ ایک انسٹینس ہو گیا یہ آفن ہوتا ہے یا اکثر ہوتا ہے یا کبھی کبار ایک آدھ انسی رہیں اکثر ایسا کرتے ہیں کبھی کبار نہیں اکثر ایسا کرتے ہیں اچھا اور یہ ساری باتیں کبھی آپ نے اپنی ساس کو نہیں بتائیں فوجہ صاحب ان کی امی بھی زالتر انہی کے ساتھ ہوتی ہیں کیونکہ وہ سب کے سامنے ہی اچھ ہوتے ہیں میری ساس کو بھی سمجھے یہ ہی ہے کہ ان کا بیٹا اچھا ہے میں ہی اچھی نہیں ہوں حالانکہ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے جب یہ کمرے سے مجھے بول کے چلے گئے تھے کہ تمہارے پاس سے عبدبو آرہی دروازہ پیٹ کے چلے دوسرے کمرے میں ساری رات مجھ پیسے گزر رہی تھی کہ جسے کوئی قیامت پڑھی مجھ پر اب میں سباؤٹ ہوں گے تو میری ساس بھی پوچھے گے کہ کیا ہوا تم نے میرے بیٹے کو نراس کر دیا تھا رات کو لڑائی ہو گئی تھی نندے بھی پوچھے گے کیا کر دیا تھا میرے بھائی کے ساتھ کیا کر دیا تھا یہ ساری ٹینشن سوچتے 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 صبح ہو گئی صبح ہو گئی صبح ہوتے ہی میری ساس اور میری نندے اگدم سے مجھے بولی کیا کر دیا تو تم نے میری بیٹے کے ساتھ کیوں اس کو پریشان کیا تھا رات کو صبح ہوتے خود سے ناشتہ کر کے چلا گیا کیوں تم نے کیا کیا تھا رات کو حالانکہ میں کیا بتاؤں کہ میرے شاہر نے مجھے ایسے کہا تھا اسی کی اسی کی غلطی ہے میں کیا بتاؤں اس وقت ماں کو بتا دیتی اس وقت میں نے نہیں بتایا پہلے مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا مجھے کرنا چاہیے تھا خودتہ اس کی غلطی ہے کہ میں نے نہیں کیا لیکن اس قدر مجھے پریشان ہوں کیونکہ میں نے ہی چاہتا ہی گی کہ میں نے ہی چاہتا ہی گی ایک آنچ بھی آئے کوئی لڑکی نہیں چاہے گی لیکن اس قدر انہوں نے مجھے پریشان کیا تو آج میں بھری عدالت میں ساری باتیں آپ کو بتا رہی ہوں پریشانی سی وقتی ہے کسی کی ساتھ شیئر نہیں کرتی پریشانی سی وقتی ہے کہ چھوٹی باتیں تم دماغ پر لیتی یہ چھوٹی بات ہے یہ آپ کے لئے چھوٹی بات ہے میرے لئے بلکل نہیں یہ چھوٹی بات ہے تو میں تم سے کہہ رہا ہوں تو میں نہیں بتاؤں گا تو کہ آپ بھار خالے بتائیں گے تمہیں نہیں کہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے باجہ صاحب بلکل نہیں میں کوئی شکایت نہیں میں نے پہلے بھی کہ میرا بیٹے کا گھر بسا رہے میرا خود بھی بہت دل چاہ رہا ہے کہ یہ گھر بسا رہے لڑکا بھی اچھا ہے لیکن یہ بچی جو باتیں بتا رہی ہیں نا نہیں بہن مگر بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ بچی باتیں بتا رہی ہے یہ بھی جینے کا کوئی انداز نہیں ہے نا یہ اس میں اندر ہی اندر گھول گھول کے آدمی مار جاتا ہے اس سے تو وہ زیادہ آسان ہے کہ کوئی فیزیکلی تھپڑ مار لے کہ چلو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ خنجر کا جو گھاؤ ہے وہ تو بھر جاتا ہے لیکن یہ جو بات کا سخم ہے یا بات کا گھاؤ ہے وہ بھرتا نہیں ہے تو یہ تھوڑا میں پریشان ہوں سچی بات ہے ویری نائس کپل بہت اچھا لڑکا دیکھنے میں ہے لیکن جب اس کی باتیں سن رہا ہوں تو جتنی زیادہ سنتا جا رہا ہوں اتنا ٹینشن آ رہی ہے اور بچی تو خیر بہت ہی پیاری ہے اور بہت ہی سمجھ دار ہے اچھا شمون میں نے فیصلہ کے لیے بڑا اس میں سوچا ہے اس کے دوران بھی وقفے کے سارا آپ کی باتیں اپنے ذہن میں دوبارہ گھوماتا رہا ہوں اب دیکھیں میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں کہ ایک تو دیکھیں جو ساس اور سسر ہوتے ہیں چاہے وہ غریب ہوں چاہے امیر ہوں وہ بھی ماں باپ ہوتے ہیں اگر رشتہ ہو گیا ہے تو جو آپ کی ماں کی عزت ہے وہی ساس کی عزت ہے جو آپ کے والد صاحب کی عزت ہے وہی سسر کی عزت ہے اب آپ یہ کریں کہ میری ماں کی عزت تو بہت زیادہ ہے اور میری ساس کی عزت نہیں ہے تو پھر ایسے رشتے نہیں چلتے ہیں اور دیکھیں میری بات سنو اب میں سمجھا رہا ہوں بڑا ہوں کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ اب یہ بچی تو آئی ہے خلا کے لیے بہت پیاری بچی ہے بہت اچھی بچی ہے جتنی اس نے باتیں کی ہیں ساری صحیح ہیں اور میرا دل نہیں چاہ رہا کہ اس کی میری جو ہے نا بریک کر دوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس بچی کو تو نہیں پتا وہ تو جس ٹورچر سے گزر رہی ہے تو اسی کو بہت زیادہ سمجھ رہی ہے لیکن اس بچی کو نہیں پتا کہ خلا کے بعد خلا یافتہ بچی کی اس ٹورچر سے گزرتی ہے اور پھر جو دوسرا شہر ہو ہے پتہ نہیں کیسا ملے وہ بھی تانے دے گا کہ تم پہلے بھی خلا لے کے آئی ہو یہ ساری باتیں بھی مجھے سوچنی ہیں تو میں فی اللہ کیا کر رہا ہوں بیٹا سنو میں آپ کو نا ان کے پاس تو فی اللہ نہیں بھیج رہا آپ رہیں گی اپنی امی کے گھر میں ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں کی لڑائی نہیں رہے گی آپ ویکلی جو ہے ویکنڈ کے اوپر دونوں میاں بیوی تین مہینے کے لیے ملتے رو ڈینر وغیرہ پہ جاؤ گھومو پھر رو اور جو بھی تقریبات ہیں شادی بیعہ اس میں دونوں مل کے جاؤ میں تین مہینے کے لیے ایک وقفہ دے رہا ہوں کیونکہ بیٹا میں دیکھو بہت ذاتی طور پر ڈیورچ اور خلا کے بڑا خلاف ہوں اور رسول اللہ نے بھی حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے نا وہ طلاق کو ناپسندیدہ فرمایا ہے تو بہن آپ والدہ ہیں ان کی سر آپ بھی ملکہ آپ کو بھی کونفیڈنس میں لینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ میری اس تجویز دیکھیں ایک سیکنڈ کا کام ہے خلا دینا آج کل تو کوٹوں میں خلا ایسے ملتا ہے جیسے ڈاک پہ ٹکٹ ملتا ہے آپ جائیں وہ بٹھاتے ہیں آپس میں پری ٹرائل کراتے ہیں نہیں منظور نہیں منظور بولا جاؤ جی سوٹ ڈگریٹ لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے نہ ہو میرے ہاں تو سر میں کہنا کا مقصد یہ ہے کہ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اصلاح کی جائے آہا ریکنسیلییشن میرا کام ہی ہے اس شخص کو پتا چلے گا آر بیٹریشن شمون اب سارا میں تمہارے اوپر ہی بلیم ڈال دوں ٹھیک ہے باجہ صاحب اس کو اپنا بات غصے کو تھوڑا کم کرنا ہوگا نہیں اب وہ پتا ہے تین مہینے تم اس کو لے کے جاؤں گھماو پر آؤ اچھا جو دعوت ہو شادی بیار تقریب باجہ صاحب تین مہینے نہیں پوری زندگی پوری زندگی گھمائے گا وہ تو گھمائے گا لیکن یہ میں جو اچھا آپ کو تو خیر سلام پیش کرتا ہوں بہت ہی اچھی خاتون ہے آپ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھا بنائے اور اب یہ آپ کی بھی مرضی اس میں شامل کر رہے ہیں ان کے والدین سے تو میں نے پوچھ لیا ہے یہ آپ کا بیٹا ہے بہت اچھا بچا ہے لیکن یہ تھوڑا سا جذباتی ہے اور تھوڑا جس کو یہ مزاق کہتا ہے وہ مزاق اس کا تضحیق کی حد تک ہے تو بیٹا بھر اس چیز کو باریکی کو سمجھو اتنا مزاق کرو جس میں دوسرے کی بیزت ہی نہ ہو مزاق کا پہل ہوئے میں مزاق کرنے سے منع نہیں کرتا مزاق میں خود بہت زیادہ کرتا ہوں مزاق سے منع نہیں کر رہا مزاق میں دوسرے کی بیزت ہی نہیں ہونی چاہیے اس کی عزت ملہود ہے خاتر رہے ٹھیک ہے نا تو ابھی آج جو ہے کوئی فیصلہ نہیں کر رہے آج کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں ملتے جلتے رہیں گے آپ اپنے گھر میں رہیں گے آپ اپنے گھر میں رہیں گی لیکن آپ ویکنڈز پہ ملیں گے شادی بیات تقریبات داوتوں میں کٹھے جائیں گے اور پھر آپ اپنے گھر آ جائیں گی یہ ڈراؤپ کرے گا اور پک بھی کرے گا اور آپ اپنے گھر میں جائیں گے تین مہینے تین مہینے کم کر دوں دو مہینے دو ٹھیک ہے دو ٹھیک ہے بیٹا دو مہینے بھی نہیں بہن کچھ تو سزا ملے یا لے جانا چاہ رہی ہیں لے جانا چاہ رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو پھر صحیح کرو گے پکی بات promise بیٹا پھر سیجھے خجر صاحب ہمیں یہاں امید تھی آنے کی ہمیں امید تھی کے اچھا فیصلہ ہوگا بیٹے کیا کریں پھر اور نہیں کر دیں گے خجر صاحب جیسے آپ کو بہتر لگے جو تم کو آج دن تمہارا ہے جیسے بولو وہ ایسے کر دوں ہمیں ہمیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل بھئی لے جاؤ بہت بہت شکریہ خوال جیسے اوکے کانگریجولیشنز اب شکایت نہیں آنے چاہیے اور شکایت آئے تو پھر میر پاس آنا بیٹا ٹھیک ہے اوکے حدالت پر خاص شکریہ مجھے بہت شکریہ بہت شکریہ ایک دینے سے وہ بچھی بہت رہی تھا میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں بچھی کے لئے دوب کا دبا چاہیے لئے نے مجھے بہت سادہ مارا خود مارا میرے دشان پڑھ رہے جب مامو کو پتہ چلیے ساری بات نظر آرے نظر خود مارا تجھے نظر آرے نا موسیقی